اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی وصولاتو علی اہلہا اما بعد امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے عروض شہادت کل شب شہادت کی مناسبت سے بھی ہم نے ذکر امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے شرف کو حاصل کیا اور آج امام علیہ السلام کے لقب مقدس قاظم کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت آج کے دور میں مشکلات پریشانیاں مسائل معاشی اعتبار سے تو غصے پر کنٹرول نہیں ہو پاتا اور قاظم کا مطلب ہے غصے پر کنٹرول کر لینے والا ہم چاہوں گا کہ ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلمان مرد اور عورت خدا سے توفیق طلب کر کہ خدا غصے شیطانی پر اپنے نفس پر ہم سب کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے روایت کے روشنی میں اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو چاہیے کہ غصہ مت کیجئے اور اگر کبھی غصہ آ جائے تو آپ کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیے اور اگر کسی عزیز اشتہدار سے متعلق غصہ آ رہا ہو اور اگر اسے ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ممکن ہو تو اسے گلے مل لیجئے ہاتھ ملا لیجئے فاصلے ختم ہوں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے تو اگر غصہ انسان کو آئے تو وضو کر لے اور آپ کو اندازہ کہ وضو میں پہلے ہاتھ کلائیوں تک یعنی غصے کا پہلا مقام استعمال ہونے کے لیے ہاتھ پھر استعمال مو آپ غصے میں کچھ بول دیتے ہیں کچھ کڑوا جملہ بول دیتے ہیں کچھ نا زیوہ جملہ بول دیتے ہیں کچھ غلط بات بول دیتے ہیں کسی کی عزتی ہو جاتی غصے میں تو مو کلی کرنا تھنڈا کرنے کے لیے اور غصے میں انسان کی ناک کے نتنے پھول جاتے ہیں تو ناک میں مہین ڈالنا اور غصے میں انسان کبھی اور کیجئے گا مقابلے میں کیا کرتا ہے اچھا میں ابھی آپ کو دیکھتا ہوں غصے میں کیا ہے انسان کا چہراک پیشانی کے مقام سے لے کر بال اگنے کی جگہ سے لے کر اور تھوڑی تک تو عام طور پر غصے میں انسان تھوڑی پر ہاتھ پھیرتا ہے بدلہ لینے کے لیے غصے میں جب آپ غصے کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ پھیریں گے غصے کا پانی پہنچانے کے لیے اور جب غصہ آگے بڑھ جائے تو انسان اپنی آستین پلٹ تھا غصے میں کیا کرتے ہیں آستین پلٹ تھے اور عام طور پر لڑائی میں جو استعمال ہوتے وہ ہاتھ اور کونیوں تک کے مقامات استعمال ہوتے ہیں ان کو جب آپ دھولیں گے غصے میں تو ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے گا پھر غصہ اگر انسان کی دماغ پر طرف چب بلند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بلٹ پیشر ہائی ہو جائے ہو سکتا ہے بلٹ ہیملچ ہو جائے تو سر کا مساب انسان کے سر کی رکھ کو تھنڈا کرنے کے لیے اور غصے کی آخری حد کہ انسان پھر کسی کو اتنا زلیل کر کے مارتا ہے کہ پاؤں کو اسے مارنے شکر دیتا ہے تو پیروں کا مسا کر لی جائے اللہ کے رسول نے غصے کا علاج بتایا غصہ آئے تو وضو کر لی جائے اور اگر غصہ آئے انسان بیٹھا ہوا تو زمین پر اپنا ہاتھ مس کر دے مٹی بر جتنا ایکسپلا ارتھ پیدا ہوا ہے وہ سب کے سب ٹرانسفر ہو جائے گا زمین میں اور انسان غصے کی برے نتائج سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا سب کے سب کازمی ہو جائیں اگر غصے پر کنٹرول کرنے والے ہو جائے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج کی رات کی نماز چھبیسویں رات کے نماز کی نیت کے اعتبار سے بارہ رکت نماز جس کی ہر رکت میں علم کے بعد چالیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بارہ رکت نماز دو دو رکت کر کے ہر رکت میں علم کے بعد چالیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور ایک اور روایت کے مطابق سورہ اخلاص کو چار مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواب سرکار ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں چھبیس روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرش کے سائے میں در اور یاقوت کے سو محل بنائے گا در اور یاقوت کے سو محل عرش کے سائے میں ہر محل کے سامنے بہشتی حریر کا سرخ خیمہ ہوگا جب لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے تو یہ سکون اور آرام سے یہاں قیام کر رہا ہوگا پروردگار ہم سب کو ماہ رجب المرجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی امین